پھر ماہ رمضان چل لائے اور مختار انساری کو مار دیا جاتا ہے اور قوم چپ بیٹھی بھی ہے تو یہ تو ہندوستان کی پولیٹکس میں مسلمانوں کا ویسی بھی کوئی یوگدان نہیں ہے کہ ان کو پولیٹکس میں آنے نہیں دیا جاتا اور آپ نے جس طرح ٹک ٹو کا بٹوارہ دیکھا وہاں مسلمانوں کو بلکل نظرانداز کر آگئے زاتر پارٹی میں اور جو چنیوے سانسط تھے یا بدھائک تھے ان کے ہاں ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو جیلوں میں ٹھوکا جا رہا ہے تو ٹھوک ٹنٹر کا اس سے بڑا اگزامپل کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب مختار انساری کو قانونن طور پر جیل ہو گئی تھی سزا ہو گئی تھی اس کے باوجود ایسے کون لوگ تھے جن کو خوش کرنے کے لیے ماہی رمضان میں مختار انساری کو مار دیا جاتا ہے مختار انساری کا جس طرح ایک طرح سے کہ یہ کہ انتقالی ہے ایک کارڈینیٹ کرا جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا حالانکہ بہت سارے پورٹل پر یہ بھی چل رہا ہے کہ شاید مختار انساری کو زہر دیا گیا اور تین دن پہلے میرے پاس خود یہ اطلاع تھی کہ مختار انساری کو جیل میں زہر دے دیا گیا ہے شاید اور وہ بہت بیمار ہیں اور ان کی فیملی ان کے بچوں کو اور ان کی بیوی کو ملنے نہیں دیا جا رہا آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک طرح کی ہٹ ہو گئی جب عطیق کو مارا جاتا ہے تو ایک آواز ایک گونج نکلتی ہے کہ اگلا نمبر مختار انساری کا ہے اور اگلا نمبر لگیا اور ایسا ہو گیا لیکن افسوسنا بات یہ ہے کہ پہلے رمضان میں جس طرح بیہار کے شعر شہاب الدین کو مارا جاتا ہے اس کے بعد عطیق کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ماہ رمضان چل لائے اور مختار انساری کو مار دیا جاتا ہے اور قوم چپ بیٹھی بھی ہے تو یہ تو ہندوستان کی پولیٹکس میں مسلمانوں کا ویسی بھی کوئی یوگدان نہیں ہے کہ ان کو پولیٹکس میں آنے نہیں دیا جاتا اور آپ نے جس طرح ٹک ٹو کا بٹوارہ دیکھا وہاں مسلمانوں کو بلکل نظر انداز کر آگئے زاتر پارٹی میں اور جو چونے وے سانسط تھے یا ویدھائک تھے ان کے ہاتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو جیلوں میں ٹھوکا جا رہا ہے تو یہ تو ٹھوک ٹنتر کا اس سے بڑا اگزامپل کوئی ہوئی نہیں سکتا جب مختار انساری کو قانونن طور پر جیل ہو گئی تھی سزا ہو گئی تھی اس کے باوجود ایسی کیا پروگلم تھی یا ایسا کونسا وہ نریٹی تھا وہ ایسے کون لوگ تھے جن کو خوش کرنے کے لیے ماہی رمضان میں مختار انساری کو مار دیا جاتا ہے آنان فانا اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ ان کا پوست مارٹم کرائیے ان کی فاملی کے سامنے کرائیے لوگوں کے سامنے کرائیے اور ایک پاردرشی پوست مارٹم کرائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کیا ان کو زہر تو نہیں دیا گیا تو میں آپ سے ہی تو کہہ رہی ہوں کہ تین دن سے وہ بیمار تھے تین دن سے ان کی فاملی لگاتار رمضان میں پریشان ہو رہی تھی روزے کی حالت میں پریشان ہو رہی تھی اور آپ مطلب اس فاملی کا آپ درد ایکسپلین کر سکتے ہیں ہم تو خیر پھر بھی کھڑے ہو کہ ان کے درد میں شامل ہیں لیکن اس فاملی کا آپ درد نہیں محسوس کر سکتے ہیں جب وہ فاملی کو پتا ہو کہ ان کے والد کے ساتھ یا ان کے شوہر کے ساتھ جیل میں کچھ ہونی ہوئی ہے اور اس کے باوجود وہ نامعلوم کونسی ایسی چیزیں تھی جن کو چھپایا جا رہا تھا وہ ایسے کونسی ثبوت تھے جن کو مٹایا جا رہا تھا کہ ان کی اہلیہ کو یعنی ان کی وائف کو ان کے بیٹے کو اپنے والد سے اور ان کے شوہر سے نہیں ملنے دیا گیا اب تو وہ دنیا سے جا چکی ہے اب ضائع سی بات ہے ڈیڈ باڈی تو نہیں کہے گی کہ شاید مجھے زہر دیا گیا ہے ڈیڈ باڈی تو نہیں کہے گی کہ میرے پر جیل میں کتنا ٹورچر کرا گیا ہے لیکن ہاں اس کے باوجود یہ مسلمان کومنیٹی کا بہت بڑا خسارہ ہے جہاں پر مختار انساری کو ماہ رمضان میں بیک ٹو بیک تین رمضانوں میں جس طرح ہیٹرک لگی ہیں اور چوتھا نمبر ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ایک اور لیڈر آزم خان جیل میں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک اگر آزم خان جیل میں رہ تو ماہ رمضان میں کہیں یہ آزم خان کے ساتھ اسی طرح مار کے ان کو بھی ہارٹ اٹیک نہ بتا دیں تو ہارٹ اٹیک بتایا جارہا ہے پوچھتی تھوڑی ہوئی تو ہارٹ اٹیک کیسے بتا دیا آپ نے آپ یہ بتایا ہارٹ اٹیک ان کو تین دن سے ہو رہا تھا ملہا ہارٹ اٹیک تھا یا کوئی کھچڑ تھا تو چل رہا تھا رینگ رہا تھا گسٹ رہا تھا ہارٹ اٹیک تھا نا ہارٹ اٹیک مطلب اگر دم سے ہوتا بندہ کھڑا وائے مر گیا ہارٹ اٹیک تو اگر دم سے آتا تین دن سے ان کی فیملی ملنے کے لیے پریشان ہے تین دن سے وہ بیمار ہیں تین دن پہلے ہی ملہا ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا گیا تھا تین دن سے وہ ہسپٹلائز تھے نہ بیوی کو ملنے دیا جا رہا تھا ان کی فیملی کو ملنے دیا جا رہا تھا تو یہ کیسا ہارٹ اٹیک ہے کہ وہ تین دن سے چل رہا تھا اور اب کے لیے رہا جب ان کو پورا یقین ہو گیا کہ وہ زہر شاید اثر کر گیا ہے اور اب انہوں نے ہارٹ اٹیک کا ایک رولہ پیر دیا نہیں نہیں پولیس ہسپتال لے کر گئی تو آپ ایک بات بتائیں جب انسان جانور تو نہیں تھا مختار انساری کوئی لاوالیس انات تو نہیں تھا کوئی اتنا بڑا کریم نل تو نہیں تھا وہ دیش کا سانسد رہا ہے وہ دیش کا ودھایا کر رہا ہے دیش کا ایک ناغرک رہا ہے اور دیش کے جو ہمارے اوپر آشت پتی ہیں حامید انساری ان کا بھتی جا رہا ہے کوئی ایک آنس آدمی تو نہیں تھا کہ آپ اس کی فیملی سے اس کو ملنے نہ دیں اور اگر جب وہ بیمار تھا تو ضائع سے بات ہے وہ اپنی فیملی کو تو نہیں مانتا ملک کسی کی پریوار کا جو اس کا پریوار ہوتا ہے وہی تو اس کی سٹرینٹ ہوتی پاور ہوتی ہے اگر مختار انساری کو ان کی فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا تو سارا جھول آپ سمجھ جائیے کہ کہاں پر دال اور کہاں پک کالا ہے لیکن مافیا لکھا جارا پورے میڈیا میں کہ وہ تو مافیا نہ رہے آپ کون سے میڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ اس دلال میڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ اس کا ایک طرح کا بارود میڈیا کی بات کر رہے ہیں یہ سارے کی سارے ہی تو قاتل ہیں سٹریم چینل والے جو ہیں سمیدھان کے اگر ان سٹریم چینل کو ان بے لگام گھوڑے اور گھوڑیوں پر کنٹرول کر لیا جائے تو آج دیش کا محول بہت زبردست ہو انہی کی وجہ سے دیش کا محول خراب ہے انہی کی وجہ سے آج منی پور جل رہا ہے انہی کی وجہ سے مہلائے بیٹھ ہی تھی لیکن مدہ چلیے یہ نہیں ہے اگر اس والی بات پر بہنس ہوئی تو میرا خواہ سے گھنٹوں تک لائف چلتا رہے گا اور مدہ پھر بھی ختم نہیں ہوں گے لیکن چناؤ کے وقت ہے اعلان ہو چکا ہے جنرل الیکشن کا لوگ سبا چناؤ کا اعلان ہو چکا ہے اور ایسے محول میں ایسا حادثہ ہونا ہٹ اٹیک کے نام پر یہ جو ہوا ہے سب کچھ تو اسے کیسے دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں کوئی ایسا تو مجرم نہیں تھا کہ وہ بھاگ رہا تھا اور اس کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا جائے وہ تو خود آپ کی کسٹڈی میں تھا وہ تو خود جیل کے اندر موجود تھا وہ بھاگ تو نہیں رہا تھا اب ایسا کیا آپ کے اوپر مطلب بھوت سوار ہوا وہ ایسا کون سا ریزلٹ تھا وہ ایسا کون سے سروے تھے جو آپ کو سن دوہزار چوبیس ہروا رہے تھے اور آپ کو لگا ایک بار پھر مسلمانوں سے آہوتی لی جائے اور پھر مختار انصاری کی بلی دی جائے جس طرح بچھلے رمضان میں آپ نے عطیق احمد کی بلی لی اس کے بھائی کی بلی لی اس کے بیٹے کی بلی لی پورے پریوار کی بلی لی اس بار آپ نے مختار انصاری کی بلی لی تو کہیں نہ کہیں پوری بلہ کچھ نہ کچھ جھول ہے اور الیکشن سے پہلی تمام چیزیں کیوں نکل کر آتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو خوش کرا جا رہا ہے اور جس طرح میں پھر بار بار آپ سے کہہ رہا ہے جب عطیق کو پولیس کسٹڈی میں پولیس کے سامنے لائیولی مارا گیا تھا تب بھی آوازیں اٹھ رہی تھی اور کہا جا رہا تھا یہ بھگوہ آتنگواد جو یہ کہہ رہا تھا اب کے باری مختار انصاری کی ہے یعنی پلان تو تب ہی ہو گیا تھا جب اس کو مارا گیا تھا تیک کو تو یہ تو اسی وقت یہ ایک طرح اسکرپ لکھی جا چکی تھی کہ اب گلہ نمبر ہم مختار انصاری کو ماریں گے باپ اس کو ہارٹ اٹیک کرو میں تو خیلی اس کو ہارٹ اٹیک نہیں مانتی ہوں تم ثابت کرو گے اس عارب کو تم ثابت کرو گے ملت زہر دینے وہی والی باتیں ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ملتا ہمیں ہماری پہ ہی ظلم ہو رہا ہے ہمیں جیلوں میں جا رہے ہیں ہمیں مارے جا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم ثابت کون ثابت کرے گا کون اس کی ایک طرح سے نسبت چھانبین کرے گا کوئی بھی نہیں کہہ انہی کی سرکار ہیں انہی کے لوگ زہر دینے والے ہوں گے انہی کے لوگ چھپانے والے اور انہی کا میڈیا مافیا 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 کہہ کے دھاڑ رہا چنگھاڑ رہا ہے تو اس طرح نہیں ہوتا ہے میرے بھائی لوگ تنتر بچا ہے کونسا لوگ تنتر بچا ہے ایک لوگ تنتر بچا ہے اگر آپ کسی کو پکڑتے بھی ہیں جب تک اس پر جرم صد نہیں ہو جاتا تب تک وہ مجرم نہیں ہوتا لیکن ہمارے بھارت کی تو عجیبی بڑمنا ہے یہاں پر کوئی بھی مسلمان اگر پکڑا جاتا ہے تو فوراں مافیا ہو جاتا ہے فوراں جہادی ہو جاتا ہے فوراں آتقبادی ہو جاتا ہے فوراں پاکستانی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے پھر تو آپ دیش کی جو عدالت ان میں تعلق ٹھوک دو جب آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا تمام فیصلے جو ہیں وہ پولیس پروسیسن نہیں بھا رہی ہے آپ کا تمام کا تمام عدالت تو آپ کا میڈیا لفنگا میڈیا بنوا ہے تو آپ عدالتوں کو کیوں ان کا وقت برباد کرو آپ سارا کا سارا فیصلے ان سے کروالو کیونکہ سارے فیصلے تو یہی دے دیتے ہیں مافیا بنا دیتے ہیں آتقبادی بنا دیتے ہیں جہادی بنا دیتے ہیں پاکستانی بتا دیتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا ہے میرے بھائی یہ بھارت ہے اور یہ بھارت ہندوستان کا جو لوگ تنترے وہ دنیا میں مضبوط ترین لوگ تنتر بانا جاتا ہے لیکن ابھی حالی میں جب پیشی ہوئی تھی مختار انساری کی جیل میں تو میڈیا نے ان سے بات کرنا چاہا تھا تو انہوں نے ایک شائری پڑی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ شہر کی طرح واپسی ہوگی میری اسے کیسے دیکھتے ہیں انہیں امید تھی کہ واپسی ہو جائے گی ان کی جیل سے باہر ہوں گے کیونکہ وہ بے کچھو رہے ہیں ایسا ماننا تھا انہیں ہاں تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو پورا اندر کا ان کو پتا ہوا کہ واپس ہو رہے ہیں لیکن کچھ لوگ جن کو اچناؤں میں فائدہ ہونا تھا کس پارٹی کو فائدہ ہونا تھا وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ریزلٹ آ رہے ہیں جس طرح سمی کرن بدل رہے ہیں اس کو ٹکٹ دیا جارہا ہے اس کا کٹا جارہا ہے اس کو پکڑا جارہا ہے ایڈی ماری جاری سیڈی ماری جاری اور جس طرح الیکٹرول بانڈ کو چھپایا جارہا تھا پہلے کیجریوال کو اندر ڈالا تاکہ مدہ ختم ہو جائے این آر سی کو لے کر آئے تب بھی مدہ ختم نہیں ہوا اب انہوں نے لگا کہ الیکٹرول بانڈ کا جو جن ہے وہ پھر بہار نکل کر آئے گا تو اب انہوں نے مختار انسالی کی قربانی لے لی اس کو بلی کا بکرہ بنا کر قربان کر دیا تاکہ یہ دیر دو مہین تا دراما کرتا رہے ہیں اور ان کے جو گھپڑ گھوٹے ان کے جو چندے کا دھندہ ہے وہ چھپا رہے ہیں اور دنیا کو پتا نہ چاہے خاص کر بھارتی دنیا کو تو خر پتا چل گیا کہ چندے کا دھندہ تھا کس طرح انہوں نے گھپڑ گھوٹ کریں انہوں نے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جلی سے الیکشن ہو جائے مسلمان مرتا ہے تو مر جائے بھارت کا محول خراب ہوتا ہے تو ہو جائے کچھ بھی ہو لیکن یہ کسی بھی طرح بھارت کے ووٹ کی ایک طرح سے لوٹ خسوٹ مچا سکیں لیکن چناو کا وقت ہے اور پھر آج رمضان کا بھی وقت ہے اور کل جمعہ ہے ایسے حالات میں اگر ایسی سب تیزے ہوتی ہیں تو محول تو جاہرہ بگڑے گا اور بگڑنے کی عشن کا مطلب لگتا ہے کس نے کہا محول بگڑے گا محول بگڑے گا ہی نہیں میرے بھائی جس وقت بیہار کے شہر شہاب الدین کو قتل کرا گیا تھا مارا گیا تھا اس کی تو ڈیڈ باڈی تک نہیں دی گئی تھی اتنا ڈر اتنا خوف تھا سرکار کے اندر انہوں نے سوچا کہ اگر شہاب الدین کی ڈیڈ باڈی مرائیوی سے ڈر گئے تھے کہ اگر مرائیوی کی بھی ڈیڈ باڈی ہم نے بیہار بھیج دی تو کہیں کچھ نہ ہو جائے مسلمان جاگ نہ جائے ضائع سے بیہار کے مسلمان تھوڑے جذباتی ہوتے تو اس کو مانی جانے دیا اس کے بعد مسلمان نے کچھ نہیں کرا کیا کچھ نہیں کرا صبر کر کے پھر بیٹھ گیا آپ دیکھیں جس طرح عطیق کو مارا جاتا ہے اس کے بیٹے کو مارا جاتا ہے اس کے بھائی کو مارا جاتا ہے اور دنیا کے اتحاس میں پہلی بار بھارت شرمسار ہوتا ہے کہ پولیس کسٹڈی میں لائیو کر کے اس کو مارا جاتا ہے اور بلکہ سٹی گولی ماری جاتے ہیں پولیس والے آرام سے کھڑے جاتے ہیں اور وہ جیس شرمسار کے نعرے لگاتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو ان کو بھی پورا یقین ہوگی کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لے شہاب الدین پر کہ مسلمان جو ہیں ان کا ضمیر کہہ لی یا تو ان کا ضمیر سوچکا ہے یا یہ کہیے کہ اللہ کے بھروسے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حشر کے میدان میں تو جنت میں دے گئی دے گا دنیا میں بھی ان کے معاملات میں اللہ ہی آئے گا یا اگر کسی سے لڑیں گے تو اللہ کے صلاح کروائے گا تو ان کی اسی غافلت کی وجہ سے تمام جتنی مسلمانوں کی تنظیم ہیں دھرم گروہ ہیں وہ جس لئے سے چپ بیٹھے ہیں تو بیک ٹو بیک جو ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں کبھی شہاب الدین پر ہو رہا ہے کبھی عتیق پر ہو رہا ہے اور جس طرح مختار انساری پر ہوا ہے تو آپ دیکھتے لئے چوبیس کے لئے بھی چکا تیار ہیں ان کے پاس جیل میں چک گئے ہیں بہت بڑے بڑے مسلمان نام ہے جو جیلوں میں ہیں تو اگلا نمبر ان کا بھی ہو سکتا ہے تو کیا یہ ایک طبقہ خوش کرنے کے لئے اسہ کیا جا رہا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے طبقے کو خوش کرنے کے لئے نہیں کرا جاتا دیکھئے میرے بھارت جو ہے ایک ملی جولی سنسکریتی کا نام ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بیس پرسنٹ مسلمان ہیں تو جن کو اسی پرسنٹ ہندو کاؤنٹ کرا جاتا ہے یا سناتر نہیں کاؤنٹ کرا جاتا ہے وہ خوش ہیں نہ کوئے خوش نہیں ہاں کچھ لوگ جن کی تعداد پانچ یا دس پرسنٹ اور جو سوشل میڈیا پر بھی ڈومینیٹ ہیں جو سٹیم چینل پر بھی ڈومینیٹ ہیں جو سرکار میں بھی ڈومینیٹ ہیں جو ایک طرح کی اراجتہ پھیلاتے ہیں وہ ان لوگوں کو بھی بدنام کرتے کیونکہ کوئی بھی بھارت واسی ہوگا وہ نہیں چاہے گا کہ بھارت کا لوگتنٹر اور بھارت کی ایک طرح سے گریمہ اور پرتشتہ پوری دنیا میں بدنام ہو سب امن چاہتے کوئی نہیں چاہتا سب کو بتائے بھئی آپ یہ بتائیے جب آپ کو جرم کرتے ہیں تو آپ کا ٹھکا نہ جیل ہوتا ہے اب جیل میں آپ کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے کیس چلنا ہے کیس کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے یا ججمنٹ آتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن آپ جیل میں ہے نا آپ آل لیڈی اس سزا کے بھاگیدار بن چکے تو وہ ایسی کونسے سرکمٹانسیز تھے یا وہ ایسا کونسا خوف تھا وہ ایسا کونسا ڈر تھا یا وہ ایسی کونسی آپ کی مجبوری تھی یا وہ کونسے آپ کو چوبیس میں کچھ نہ کچھ آپ کو جاتا وہ آتا وہ لگ رہا تھا یا وہ ایسا کونسا ملہ آپ کے اور گھوٹالے تھے جو سامنے آنے والے تھے اور آپ نے ان کو ڈائیورٹ کر کے مسلمانوں کو چگہ بنا کے آپ نے پھر مختاراً ساری کو مار ڈالا لیکن ڈر تو ہے نا خوش تو ہے نا وہ لوگ کیونکہ دیکھیں دیکھیں نا نہیں نا نہیں نا نہیں دیکھیں دیکھیں آپ یوگی جی کی بات چھوڑیے اگر انسان جو ہے نا وہ بدھی والا ہوتا ہے اور جب بھی کسی کے گھر میں آپ دیکھیں اگر آپ کی پڑوسی سے لائی ہوتی ہے اور اس کے گھر میں کسی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ ایزے انسانی تو اس کے گھر جاتے ہیں اور اس لائی کو سب کو بھول جاتے ہیں تو میں تو نہیں مانتی کہ کوئی بھی انسان صرف اس بھی آپ پر خوش ہو سکتا ہے اور چراغہ کر سکتا ہے اور پوسٹ کر سکتا ہے کہ اتیخ مسلمان تھا شہاب الدین مسلمان تھا اور مختار انسانی مسلمان تھا اس لئے وہ خوش ہوں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تمام لوگ اس دکھ میں شامل ہے پورا بھارت اس دکھ میں شامل ہے اور تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں بھارت کے سمیدھان پر یقین ہے اور جب وہ آل لیڈی جیل میں تھے تو ایسی کونسی مجبوری ہے جو ان کو مارا گیا اور ٹائم ایکسپریس کی خود ریپورٹ ہے ٹائم ایکسپریس سکتا ہی تو کہیں گے ہارٹ اٹک تین دن تک تو نہیں چل سکتا تین دن پہلے ان کی حالت بہت خراب ہوئی تھی ہارٹ اٹک تو فوراں ختم ہو جاتا ہے بندہ یا تو سردری ہوتی ہے فوراں ختم ہو جاتا ہے تین دن میں جب انسان میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں اگر جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو کسی وہ کیا پتا کہ کب تک بچے گا تو سب سے پہلے اس کی فیملی سے کونٹیکٹ کرا جاتا ہے کہ آپ ان سے آ کے ملنے یہ بیمار ہیں انہوں آپ کی ضرورت ہے تو وہ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ ان کی بیوی کو ان کے بچوں کو ان کے بھائیوں کو ان کے خاندان والوں کو اور ان کے گاؤں والوں کو مختار انسالی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا تو یہ پتا چلاتا ہے کہ اتر پردیش میں کس طرح کا راہ چلا ہے کس طرح ٹھوک تلتر چلا ہے اور کس طرح سفید جھوٹ بولے جا رہے کس طرح وہاں پر میری ہندو بہن اور ہندو لڑکیں جو دنوں میں گولڈ پہن کے جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح سناچنگ ہو رہی کس طرح لوٹ پارٹ ہو رہی یہ تو سب آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی لوگوں سے کیا کہیں گے ایسے ماہول میں مطلب لوگ کس طرح کا مظاہرہ کریں صبر کا یا پھر شکایت بطور اندولن وغیرہ پر دیکھیں ان سے شکایت تو بس یہی ہے کہ آپ ووٹ کی چوٹ کا صحیح استعمال کریے الیکشن آنے والے ہیں اور کوئی بھی نیتا اگر آپ چونتے ہیں تو اس نیتا کا پورا شجرہ آپ معلوم کر کے رکھیں زائیسی بات ہے جو نیتا ٹکٹ خرید کے لے کر آ رہا ہے تو وہ آپ کے لئے تو کچھ کرے گا نہیں ایسے ایسے لیڈر پیدا کریں جو آپ کے لئے کام کریں آپ کے سویدھان کیلئے کام کریں دیش کیلئے کام کریں دیش کو چلانے کا کام کریں نہ کہ دیش کو ڈوبونے کا کام کریں تو ابھی بھی وقت اگر آپ ابھی صدر گئے تو شاید کچھ بھلا ہو سکتا ہے نہیں تو آپ بھی انتظار کریے کہ مختار انساری کی طرح آپ کا نمبر کا بات ہے مختار انساری تو ایک لائم لائٹ میں سے لیے بھی ہے کہ ایک بڑا نام رہے ہیں ایک بہت بڑا نام رہے ہیں لیکن سانسد بھی تھے ودائک بھی تھے اور اوپر آشپتی کے بھانجے بھی ہیں لیکن ایسے کتنے مسلمان ہوتے ہیں جن کو جیلوں میں مار دیا جاتا ہے اور وہاں پر اسلاح کیسے جاتا ہے نہیں معلوم وہاں پر کس طرح بلیڈ بازیاں ہوتی ہیں نہیں معلوم تو وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا ظلم کرے وہ کون لوگ ہیں جو ایک مسلمان سماعت کو درانا چاہتے ہیں اور ایک بٹوارہ کرنا چاہتے کہ تُو ہندو ہے تُو مسلمان ہے تُو جیہادی ہے تُو پاکستانی ہے تُو آلستانی ہے تو ان لوگوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور عقل سلیم استعمال کرتے ہوئے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہوگا صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا اور ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مختار انساری کی فیملی کا جو درد ہے وہ ہم کم کر دیں گے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ آپ کا نقصان نہیں یہ دیش کا نقصان ہے یہ قوم کا نقصان ہے ہم اس درد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ چاہا اور ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے اور ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو جانے کے لیے آتا ہے ہر ایک کو مانا ہے لیکن طریقے الگ الگ ہوتے ہیں ہاں تو بس یہی چاہیں گے آپ کو صبر ملے اور پورے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اور تمام جو جانتا ہے جو واقعی بدھی رکھتی ہے تمام سیکلر جو بھارتی ہیں وہ تمام آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے اس دکھ میں کھڑے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اگر اس پر صحیح انکواری ہوتی ہے پوستمارٹم